ایک آدمی کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان تھا اتنا پریشان کہ سارا سارا دن دکان پر بیٹھا رہتا اور کسٹمر نہیں گاہک نہیں آتے تھے جبکہ اس کی ساتھ والی دکان پر بھی سیم ویسا ہی سمان تھا روز مرہ کی چیزیں استعمال کرنے والی تھی لیکن گاہک بھی آتے سیل بھی اچھی ہوتی وہ بہت پریشان تھا ایک دن سوچا کہ میں کسی بزرگ کے پاس جاؤں ان سے پوچھوں یہ کیا ماجرہ ہے کیا معاملہ ہے میرے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن کسٹمر گاہک نہیں آتا وہ آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا بابا جی میں بہت پریشان ہوں میرا کام نہیں چل رہا میرے دکان پر گاہک نہیں آتے جبکہ میرے ساتھ والی دکان پر سیم میرے جیسی وہی روز مرہ کی چیزیں ہیں وہاں پر گاہک جاتا ہے اور یہاں پہ نہیں آتا تو بابا جی کہنے لگے بیٹا کم تونا بد کر دو اللہ بد کر ڈالے گا وہ بہت خیران ہوا کہ بابا جی کو اس بات کا کیسے پتا چلا برحل وہ واپس چلا گیا اس نے کم تونا بند کر دیا یہاں تک کہ اگر کوئی انسان کوئی گاہک آتا اسے ایک کلو چینی یا دال یا کچھ بھی لیتا تو اس کے ساتھ وہ سو گرام دو سو گرام اس کو اضافی دے دیتا یہ بات پورے گاؤں میں پھیلتی گئی اور گاہکوں کا رش ہونا شروع ہو گیا اللہ تعالی نے بہت سن لی اس کی اس کا روزگار بہت اچھا ہو گیا اس کا کام بہت اچھا ہو گیا یہاں تک کہ اتنے اضافی پیسے ہو گئے کہ اس نے ترازو سونے کا خرید لیا جب سونے کا ترازو خریدا تو اس نے سوچا کہ میں آج بابا جی کے پاس جاؤں اور ان کو بتاؤں کہ آپ کے بتائے ہوئے نسخے نے اور اللہ کی رحمت سے میرا کام بہت اچھا ہو گیا ہے اس نے بابا جی کے پاس گیا بابا جی سے بولا بابا جی میں بہت خوش ہوں اور میں نے آج سونے کا ترازو خریدا ہے اب جو لوگ میرے سے جو روز مرہ کی چیزیں لینے آئیں گے میں اس ترازو میں تول کر دوں گا بابا جی نے بولا کہ اس ترازو کو دریا میں پھینک دوں وہ بہت حیران ہوا کہ اس ترازو کو دریا میں میں کیوں پھینک دوں کچھ سمجھ نہیں آئی لیکن پوچھنے کی حمد نہیں ہوئی وہ واپس چلا گیا واپس جا کر اس نے ترازو پکڑا اور دریا میں پھینک دیا اپنی دکان پر کام کرتا رہا کچھ دن گزرے ایک آدمی اس کے پاس سمان لینے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ بھائی کچھ عرصہ پہلے میں آپ کی دکان پر آیا تھا اور میں نے یہ ترازو آپ کی دکان پر دیکھا تھا اور آج یہ ترازو مجھے دریا کے کنیارے ملا ہے تو میں نے سوچا یہ آپ کو میں واپس کر دوں یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا بہت پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا ایسا اس نے وہ ترازو پکڑا اور بابا جی کے پاس چلا گیا کہہ لگا بابا جی آج یہ معاملہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے تو بابا جی کہنے لگے بیٹا اگر تم رزق حلال کماتے ہو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ملاوٹ نہیں کرتے کم نہیں تولتے تو اللہ تعالی آپ کو آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی اگر آپ رزق حلال کماتے ہو اور دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ جو چیز تمہاری ہے وہ ہر صورت پر لوٹ کر تمہارے پاس آئے گی آج ہمیں بھی ضرورت ہے اپنے اندر اپنے اندر چھانکنے کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں موسیقی موسیقی